ہر اچھے کام میں سہائتہ کرو راور دوارہ سیتہ ہرن کے بعد بھگوان رام راور سے ید کرنے کے لیے اور لنکہ تک پہنچنے کے لیے ساگر پر پل بنوا رہے تھے بالو بندر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر سمودھ میں ڈال رہے تھے تب ہی بھگوان رام کی ڈرسٹری ایک گلہری پر پڑی گلہری بالو میں لوٹ رہی تھی جس سے اس کے سریر پر بالو کے کچھ کنچ پک جاتے تھے پھر وہ ان چپکے ہوئے کڑوں کو پل پر جمع ہوئے پتھروں پر گرا دیتی تھی کہہ دیکھ کر بھگوان رام آسیا چکت ہوئے اور بڑے پیار سے گلہری کے پاس جا کر اسے ہاتھ میں اٹھایا اور اس سے پوچھا اے تم کیا کر رہی ہو پھر بھو رام کا اس نے پا کر گلہری بولی اس پنیت کار میں بندر بھالو تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پل کا نرمار کر رہے ہیں میں چھوٹی سی گلہری بھلا اتنے بڑے پتھر کیسے اٹھا سکتی ہوں اس لئے بالو کی چھوٹے چھوٹے کڑ اٹھا کر اس کار میں اپنا یوگدان دے رہی ہوں آپ ایک اچھے کام کیلئے نکلے ہیں اور اچھے کار میں تو صحیح کرنا ہی چاہیے گلہری کی بات سن کر بھگوان رام بہت پسند ہوئے کہا جاتا ہے کہ گلہری کے کار سے پسند ہو کر بھگوان رام نے اس نیرتہ سے اس کے سری پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا اور آج بھی گلہری کے سری پر جو دھاریاں دکھائی دیتی ہیں وہاں بھگوان رام کی انگلیوں کے نسان ہی ہیں اس لئے ہمیں اے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اگران کتنا بڑا ہے کسی بھی اچھے کار کے لئے جتنا اور جیسا بھی ہم کر سکتے ہیں وہاں ہمیں ابس سے کرنا چاہیے بھگوان رام کی اہلیلہ اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیں اور اینسی ہی موٹیویسنل اسٹوریز کو سننے کے لئے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریں